بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹورک اور میں ہوں اقصہ اقبال خبر شامل کرتے ہیں مانگا مڈی کوٹ اسدلہ خان سے جہاں قریب اما مرسہ دراج سے علاج سے پریشان کوٹ اسدلہ خان میں گورنمنٹ ایڈورال ہیلتھ اسدلہ کا براحال حکومت اور ڈاکٹروں کی نائحلی اور غیر حاضری پر سوالی انشان علاقہ مکینی ناج سے پریشان دو ہزار گیارہ میں اسدلہ میں ہر سہولت میسرتی پر اب نہ ہی کوئی امبولنس اور نہ ہی کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹرز آتے ہیں 22 ورکرز ہیں جن میں سے ایک نائف کاسد اور ایک چوکیدار اور ایک ڈسپنسر جو ایم بی بی ایس کی ڈیوٹی دے رہا ہے اور ڈسپنسر کو یاد دینے کے لیے رکا ہوئے جو اپنے آپ کو ایم بی بی ایس بتاتا ہے اور پوچھنے پر اہل علاقہ اور صحافیوں کو دھمکیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اگر حسطال کے خلاف کوئی بھی خبر لگائی یا عوام نے ہمارے خلاف بیان دیا تو میں آپ لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات کروا دوں گا اہل علاقہ نے صحافیوں کو بتایا کہ پہلے بھی بہت دفعہ ہم نے اعلی حکام تک اپنی پریاد میڈیا کے نمائندوں کے ذریعے پہنچائی ہے لیکن ابھی تک کوئی عمل تر آمد نہیں ہوا کوٹ اسدلہ خان کی علاقے مقیم وریزوں کو امرجنسی کے وقت شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے عرصہ در آر سے حکومتی نمائند علاقہ مقینوں کا تماشاں دیکھ رہے ہیں اور جھوٹے دلازے دے کر عوام کو عرصہ در آر سے پریشان کر رہے ہیں علاقہ مقینوں کا کوٹ اسدلہ خان سے گورنمنٹ حضرتال میں مکمل انتظامیہ اور مکمل علاج کروانے کا مطالبہ علاقہ مقینوں کا وزیراعظم عمران خان اور وزیراعالہ عثمان بزدار ڈی سی او لاہور اور اعلیٰ حکام سے جلد از جلد نوٹس لینے کا مطالبہ ہے تاکہ علاقہ مقین علاج سے بھرپور میسر ہو سکے اور ایسے گنڈا ڈسپینسر کے کلاپ کاروائی کی جائے